موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر مسعود انمر آپ کے سامنے لیکچر نمبر فور کے ساتھ پریویس اس سے پہلے ہم تین لیکچر پڑھ چکے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اور یہ لیکچر ہے اس لیکچر ہے میئرز آف سینٹرل تنڈینسی ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ نیٹس لیکچر کے اندر ہم مٹھار دا میئرز آف سینٹرل تنڈینسی کے بارے میں پڑھیں ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ ہم بیسیٹلی جیسے کہ پہلے لیکچر سے میں بات کر رہا ہوں دوسرے اور تیسرے میں بھی کہ ہم سٹیٹسٹس کے اندر بیسیٹلی ڈیٹا کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس راہ ہینڈ ڈیٹا تھا ہم نے اس کی فرکوینسی ڈسٹیبیشن منا دی تو ڈیٹا کی پچر ہمارے سامنے آئی پھر ہم چاہتے تھے نہیں ہم اس کو درافیٹلی شور کریں اور درافز کے اوپر شور کریں تو اٹھے گلانس ہم اس کو دیکھ سکیں اور دیکھیں جی ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے اس کی ڈیٹر سٹیٹس کیا ہے لیکن ابھی بھی اس بات پہ ہم راضی نہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم پورے ڈیٹا کو ایک چیز دیکھیں جی ٹھیک ہے ہمیں ایک ویلیو چاہیے جس کے جس سارا ڈیٹا کھومتا ہو سپوز آپ نے میچز کی میچز ایڈیمپل دیتا ہوں کہ اس میں بات سمجھ بڑی آسانی سے آ جاتی ہے اب ایک ٹیم جو ہے وہ میچ کھیل کے چلی گئی ٹھیک ہے ففٹی آورز کا میچ تھا اس نے کھیلا اور وہ چلی گئی اب آپ دوسری ٹیم اس کو آپ درافت دکھا دیں گے سپوز آپ کو اس کو درافت دکھا دیں گے تو اس درافت کو دیکھنے کے بعد تو اس درافت کو دیکھنے کے بعد اب اس سے کہنے کے جی آپ پہلے آور میں می بی زیرو بناو دوسرے آور میں ون ٹین سکورز ہیں سپوز تیسرے میں پھر زیرو ہے تبھی میڈن جا رہا ہے تبھی ٹویلو سکورز ہیں تبھی فور ہے تبھی تھری ہے تو آپ اس کو درافت تو آپ نے دکھا دیا اس کو پتا تو چل گیا میچ میں کیا ہوا میں ڈیٹا کیا بھو رہا ہے لیکن وہ چاہی رہا ہے کہ یار مجھے ایک ویلو بتاؤ کہ کیا مجھے ایوریج چاہیے جس سے میں چیز کروں سکورز کو ٹھیک ہے سپوز اگر ٹیم نے ٹو ففٹی سکورز بنائے ہیں ففٹی ایورز میں تو اس سے کیا مراد ہے اب جو ٹیم چیز کرنا چاہیے گی سکورز کو چیز کرنا چاہیے گی تو وہ کیا کہہ گی کہہ گی آپ کو پانچ کی ایوریج چاہیے ٹھیک ہے یہ جو پانچ ہے یہ بیسی چلی اس سارے ڈیٹا کو رپیزنٹ کر رہا ہے اس کی سینٹر ویلیو کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس پانچ کے جرد وہ سارا ڈیٹا گھومتا تھا جو اس سے پہلے آپ دے چکے ہیں ٹھیک ہے تو میرز آف سینٹر ٹنڈنسی بیسی چلی کیا ہے اٹ میرز دی سینٹر آف دیٹا یہ ہمیں ڈیٹا کے سینٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ٹون سی ویلیو ہے جس کے جرد سارا ڈیٹا گھومتا ہے کلیسٹرز ہیں ویلیوز اس کے جرد کلیسٹرز ہوتی ہے مرز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب ظاہری بات ہے سینٹر کے بارے میں بتاتا ہے اب ہمارے پاس کچھ مییز ہیں جس سے ہم ڈیٹا کی جو سینٹر کے ویلیو میں ویلیوز بتاتی ہیں ان ویلیوز کو بتانے والی جو ہمارے پاس کچھ مییز ہیں جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ڈیٹا کا سینٹر کیا ہے کون سی ویلیو جس کے جید وہ سارا ڈیٹا گھومتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا دیکھا ہو جا کہ لیڈیز ہیں اگر انہوں نے چاول اُبالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ اس میں سے چاول کے ایک دانہ اٹھا لے اور اس میں دیکھ لے تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے چاولوں کی چیوں جی کہ اس میں کتنی کنی یا جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں وہ باقی ہے سپوز وہ ایک چاول کو مسل کے بتا سکتی ہے کہ ابھی اس میں اتنا اور ٹیم چاہیے ابھی اس کو نہیں کیوں وہ ایک ویلیو جو ہے وہ سارے چاولوں کی نمائنگی کر رہی ہے اب باقی سارے اس کے جید وہ ڈھوم رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں آپ سویٹ کی دکان پر جاتے ہو آپ نے سپوز برفی لینی ہے پانچ کلو یا میدی کی رسم کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا تھا مجھے یا یہ ٹیسٹ روا دوں تو آپ نے وہ ایک ویلیو ٹیسٹ کی اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ساری برفی جو چیس طرح کی ہو گئی ٹھیک ہے تو دیز آر سم پریکٹیٹل ایجزمپلز جو ہم ناربل لائف میں آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کچھ میئرز ہیں جو ہمیں ڈیٹا کے سنٹر کے بارے میں بتاتے ہیں اسی دیہ ہم ان کو بولتے ہیں میئرز آف سنٹرل تنڈنسی تو دیر مین میئرز آف ویسے تو پانچ ہیں لیکن ناربلی آپ کے ٹورس میں ہم لوگ اس کو تین دھٹی محدود رکھتے ہیں تو دیز آر دا مین میئرز آف سنٹرل تنڈنسی جو آپ دیکھتے ہیں نمبر ون اس ارثمیٹک مین یا سمپل اسٹو مین بھی کہہ دیتے ہیں نمبر ٹو اس میڈین اور نمبر تھری اس موڈ ویسے جو جو جومیٹک مین بھی ہے ہارمونک مین بھی ہے لیکن آپ کے ٹورس میں مطلب اتنا میں نہیں اس میں لیتے ہیں جا رہا ہوں سائٹ پہ آپ کو تو آپ انٹرڈکشن میں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی بات کی آپ سلایڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں فر پریکٹیٹل پرپسز دیٹا سیٹ انٹو فرکونسی دسٹریبوشن انٹو ویجوال پریزنٹیشن آر ناٹ اناف ٹھیک ہے ہمیں کچھ اور چیز بھی چاہیے ہم یہاں پہ اب اس بات پہ راضی نہیں ہے تو پرٹیٹل پرپسزنٹو اور مور دن ٹو ڈیٹا سیٹس آر ٹو بی کمپیرڈ اب آپ دیکھیں جب دو یا دو سے زیادہ ڈیٹا سیٹس کو کمپیر کیا جائے تو کس بنیاد پر کیا جائے گرافز کی بنیاد پر یا فرکونسی دسٹریبوشن مناتر ہم کمپیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا چاہیے ہمیں ہیں سپوز آپ دیکھو یہ جب پلیئرز ہیں تو کھیلتے ہیں جب انہیں کھیلتے ہیں تو ہمیں انزمام کے لیے آپ دیکھیں اس کی ایوریج کیا ہے اسی طرح جو فریدی ہے اس کی ایوریج دیکھیں آپ تو آپ ایوریج سے بھی دو ڈیٹا سیٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ایک ٹیچر ہے یہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں ایک کورس اسی طرح یہی کورس کوئی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ہم اب ان کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھے نے ایک ہی پیپر دونوں کو دسٹیبیوٹ کیا تیچر ڈیفرنٹ نے پڑھایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تون سا جو جس کا بیٹر ویہ پڑھانے کا تو ہم جاتا رہیں گے ہم نے اس پویسچن پیپر دونوں جو کلاسز انہوں کو سیم دیا تو اور سیم انہوں نے پڑھا تیچر ڈیفرنٹ پڑھانے والے تھے اس کے بعد ان کی ریزلٹس تو دیتا اور ان کی ایوریج مارٹس تو دیتا ٹھیک ہے تو اگر ہم نے دو ڈیٹا سیٹس کو آپس میں کمپیر کرنا ہو تو کیسے کمپیر کریں گے ٹھیک ہے تو ہم ایوریج کی بنیاد پر اس کی ایوریج اچھی ہے اب سپوز آپ دیکھیں کہ محمد یوسف کی ایوریج 48 اور 50 کے راؤنڈ آباؤٹ تھی افریدی ہے اس کی ایوریج 30 بلو 30 ہے چونکہ تب ہی اسے انڈرڈ کیا اور تب ہی زیرو تو کیا ہم ایوریج کی بنیاد پر ڈیٹا کو کمپیر بیٹیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ایڈ ہوں گی سمپل ایوریج پر ہم بیس نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہم جو نیٹس پڑھیں گے لیکچرز میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی اس میں جو میرز آئیں گی بیچ میں وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گی لیکن فیلال آپ نے چھوٹا بھی اتنا نہیں ڈیٹا اور سکورس نہیں پڑھا ہوا میں یہاں صرف ایوریج کی بیس پر کمپیرزن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ڈیٹا سیٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں ہاں ڈیٹا سیٹ کو کمپیر کر سکتے ہیں اور بیسی آف آرگیس اسی طرح اب next اس میں بیچے دیٹا سیٹ کے اندی sembrise in a single value اس کو ہم في سنجل ویلیو میں سمرائز کر سکتے ہیں سچی ویلیوییییییییییییییییییییییییییییی پیسیٹ سیٹ ایسیٹ سیٹی کو سورید رہی ہے ہے وہ موسیقا ہوا ہے دößt生 improvement سنزمل موسیقا And the methods for computing, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو جو method ہے اس کو سنٹر کے بارے میں کمپیوٹ کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں They are called Measures of Central Tendency and the main Measures of Central Tendency are three And the two points that should be considered that is the Measures of Central Tendency should be somewhere within the range of the data Now it doesn't mean that there is a range of the data of the data that has come in. Suppose that we have the last data of the last one twenty work star That was the minimum value of forty-five and maximum value of ninety-seven and if we tell the average that it is forty-two or one hundred plus That doesn't mean that we need to tell the average of the data of the values of the same values. It doesn't need to tell the range It should remain unchanged by the rearrangement of the observations in different order As if we put the data on ascending order for the event Or is not descending order in descending order As you have understood though you have to understand Ascending order we put the average کو کوئی فرق نہیں آنا چاہیے ایوریج شوڈ بھی سیم یہ نہ ہو کہ اگر آپ ascending order میں تھا رہے تو ایوریج اور اگر آپ descending order میں تھا رہے تو ایوریج ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے جی تو اب آپ دیکھیں کہ we have three main measures of dispersion جس میں number one پر arithmetic mean جو آپ اچھر upload جانتے ہو suppose جیسے میں نے ابھی match کی example دیا suppose میں نے آپ کو example دی کہ arithmetic mean کی بات کر رہو جو کہ two fifty hours کا match تھا two fifty fifty hours کا match تھا اس میں two fifty stores کیے گئے اب اس میں average کیا ہو دی two fifty divided by fifty ٹھیک ہے آپ لوگ suppose اس room میں آپ کے جو study center میں آپ لوگ بیٹھے ہو 40 students بیٹھے ہو میں میں آپ کی height کی average لینا چاہتا ہوں تو کیسے لون رہا تمام کی heights ہمارے پاس آ جائیں جی ٹھیک ہے ان کو سب کو add کر رہا اور 40 پر divide کر دونا because you are 40 students تو جتنی values ہو ان سب values to add کر کے اس کے total پر divide کر دے تو that becomes our mean جسٹ ہم arithmetic mean کہتے ہیں اور normally ہم mean اس کو use کرتے ہیں جی mean ہے ہمارے پاس یہ تھا ٹھیک ہے اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے average اور mean میں کیا فرق ہے averages these are all averages یہ arithmetic mean median mode geometric mean harmonic mean یہ ساری کیا ہیں these are all averages اسی لئے میں یہاں پہ سلائیڈ میں آپ دیتے رہے ہیں لکھا ہو رہا the main measures of central tendency are averages to arithmetic mean ایک average ہے اسی طرح median ایک average ہے mode ایک average ہے ٹھیک ہے تو یہ تو جو میں نے بات کیا arithmetic mean اٹھالنے کی آپ کے سامنے یہ تھی ungroup data کے لیے جس کے لیے ungroup data کہ آپ نے تمام values to add کریں اور اس کے total پر divide کر دیں آپ کے سامنے 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 سپوز جو ہم نے اس سے پہلے ایک اجزمپل ون ٹوئنٹی ورکس کی یوز کی ہوئی ہے جہاں پہ ہم تار رہے ہیں اس تو کانسیدر تو اب آپ سمیشن ایک سے کیا مراد ہے کہ وہ تمام ویلیوز تو ایڈ کر دو سپوز وہاں پہ پہلی ویلیو سٹسی سیون تھی سٹسی سیون تھی میبی سیٹنڈ ویلیو ففٹی ٹو ہے ٹھیک ہے اور سو آن وہ ون ٹوئنٹی ویلیوز تو ایڈ کرو ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ بائی ون ٹوئنٹی وہ آل ویلیوز یعنی سٹسی سیون پلاس ففٹی ٹوز اینڈ سو آن میں بھی لاسٹ ویلیو جو ہو یا اس جندر نینٹی ایٹ بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اینڈ سو آن لاسٹ ویلیوز کولم میں آپ دیر سکتے ہیں سلائیڈ میں جو ڈیٹا ون ٹوئنٹی سٹوڈنٹس کا جو ون ٹوئنٹی ورکس سے ڈیٹا ہے اس میں لاسٹ ویلیو چاہ آ رہی ہے ٹھیک ہے ان سب کو ادر آپ ایڈ ترے اور ون ٹوئنٹی پہ ڈیوائیڈ تردے تو یہ ویلیو چاہ آئی جی یہ ہمارا چاہ تلائی رہا ہے that is our arithmetic mean but this arithmetic mean this formula is for undroop data ٹھیک ہے this is for undroop data ٹھیک ہے اب ہم میں فارمولا اٹھا ہوں group data کے لیے تو x بارتہ formula for group data کیا ہے that is summation f x over summation f summation f x over summation f اور یہاں پہ ہم اس ٹی variation بھی لیتے ہیں that is where i is from 1 to n ہمارے پاس جتنی observations ہیں n اور اس کو یہاں پہ چاہو تو i ڈال دو اس کے sub script میں یہاں پہ بھی i ڈال دو اس کو ہم سہتے ہیں sub script ٹھیک ہے در power میں لکھوڑے تو super script ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم i ڈال سکتے ہیں اچھا i جو ہم کہاں پہ ڈالتے ہیں یہ basically variable to oopper ڈالتے ہیں جس کے اوپر ڈالتے ہیں variable to oopper ٹھیک ہے where i is from 1 to 1 یعنی اب آپ اس میں values میں put کروں تو this will become f1 f1 into x1 plus f2 x2 and so on dot dot or last value query fn g divided by f1 plus f2 and so on fn ڈالتے ہیں and this is formula is for group data so submission fx normally when we write this to so submission fx over submission f we write this to we assume کیا ہوتا ہے میں پتا ہوتا ہے کہ f f سے مراد f کے sub script کے اندر آئی موجود ہے ٹھیک ہے اسی طرح x کے جو sub script کے اندر آئی موجود ہے یہ basically it's a variable ٹھیک ہے وہ value change ہو رہی ہو ٹھیک ہے نا variable کیا وہ جو constant نہ رہے same نہ ہو تو یہاں پہ یہ vary کر رہے تو اسی طرح f جو ہے وہ vary کر رہے اگر آپ f کے column میں دیکھیں تو پہلی value 3 ہے that is f1 اگر اس کی دوسری value دیکھیں maybe 18 ہے تو f2 18 ہے تیسری value 33 ہے تو f3 چاہے 33 ہے and so on اگر ہمارے پاس 8 classes ہیں this means f1 سے later f8 تک ہے اسی طرح midpoints اگر آپ دیکھیں تو x1 کی value چاہے ہوگی that will be 48 اور اس کے بعد x2 کی value چاہے ہوگی 55 and so on اور last value چاہے 97 ہے جی 97 تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے for group data جس میں ہم کیا چاہیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک table بنایا جیا ہے جس میں دکھایا جیا ہے کہ arithmetic mean کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ وہی data ہے جو 120 workers کا data تھا میں نے آپ سے کہا تھا جس کو نیٹس آنور لیکچرز میں اس کو use دریں یہ for different purposes تو آج ہم اس کو use دریں for finding the central tendency اور جس میں ہم پہلی central tendency کون سی پہنے ہے arithmetic mean اور اسی arithmetic mean کو آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے find کیا ہے آپ دیکھیں کہ mid point نکال لیں اب آپ کو اگر ایک group data دیا جائے تو arithmetic mean کیسے نکلے جا simply آپ کو اس کے mid points نکال لیں ہوں گے mid points نکال لیں کے بعد frequency والا جو column ہے ٹھیک ہے اگر سپوز یہ اس کو میں column 1 کہتا ہوں یہ frequency والا جو column ہے یہ والا اگر یہ c1 اس کو میں چاہتا ہوں اور یہ c2 ہے تو c1 multiply with c2 c1 multiply with c2 تو آپ ترین تو یہ یہ column بنے گا تو ہر ایک individual value اپنی ترسپوندن values کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی یعنی 3 ملٹیپلائی آڈا 48 کے ساتھ 18 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اسی طرح 33 اور 29 69 کے ساتھ تو 23 جو ہے وہ 76 کے ساتھ اور سوان اور لاسٹ ویلو دیکھیں 197 کے ساتھ 97 آیا اب آپ نے اس کو ایڈ کیا تو یہ تمام ویلوز جب ایڈ ہوئیں تو یہ جو ویلوز سہمس that is we call it summation fx summation fx ٹھیک ہے تو summation کا ویلوز کیسے کرتے ہیں ہم ایڈ کرنے کے لیے summation اسی طرح یہ جو 120 ویلوز ہیں یہ دیت سوال summation f this is summation f تو اب ہا فارمولا کیا ہے summation fx divided by summation f تو ارثمیتک mean کی ویلو آجا گی اب آپ دیکھیں ایک اگر آپ یہاں سے اس data سے mean اٹھالے اور یہ آپ کے پاس raw data جو شروع میں آپ کے پاس 120 کا پڑا ہوا ہے اس میں سے آپ mean اٹھالیں تو there should be a minor difference ٹھیک ہے 0.1 یا 0.01 کا gap آ سکتا ہے لیکن جو original mean ہو رہا وہ تو وہی ہے جو ungroup data میں سے اٹھالا چاہے گا لیکن یہ value جب آپ اس میں سے اٹھالی ہے suppose اس کی value میں نے اٹھالی ہے جو 8 1 1 9 divided by 120 ترہے تو 67.658 آتا ہے تو اگر آپ اس data کی values کو add تریں اور 120 پہ divide تریں تو maybe 67.5 ہو ٹھیک ہے تو 0.1 کا یا 0.01 کا یا 0.05 کا gap جو difference ہے وہ آ سکتا ہے تو وہ acceptable تو اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس طریقہ arithmetic mean اٹھالنے کا اب آپ اس کی example کے طور پر different data جو آپ کی exercise میں سے chapter 2 اور chapter 3 میں جو main means of central tendency chapter 3 میں start ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کوئی بھی drop data اور ungroup data لیتا اس کا mean اٹھال سکتے ہے اندروپ data دیا ہو آپ نے تمام values to add کر اور اس کے total پہ divide کر دینا اندروپ data کے لیے اور group data میں کیا کرنے ہے اگر آپ نے frequency distribution بنائی ہوئی ہے تو پھر آپ نے simple problem بنائنا f mid point x جس x denote اور f x ٹھیک ہے اور ان some problems کو add کریں گے اور add کرنے کے بعد اس کو divide کریں گے تو ہمارا arithmetic mean آئے ٹھیک ہے جی understand اب جہاں arithmetic mean ہے اس میں کچھ 8 deficiencies ہیں normally جو ہم statistics میں use کرتے ہیں onward پوری statistics کو گھومتی ہے mean average اور بار بار جب کوئی بھی data ہو کسی چیز کو بھی study کھارے ہو تو سب سے پہلے ہمیں average چاہیے ہوتی ہے mean نکال نہ ہوتا ہے کوئی بھی study کھار رہے ہو ٹھیک ہے کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ engineering میں چلے جاؤ management میں چلے جاؤ metrology میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جتنی modeling ہو رہی جو بھی average کی ضرورت ہر جدہ پڑتی ہے اور یہ arithmetic mean ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے handicap ہے handicap یہ ہے اس میں drawback ہے کہ ادھر کوئی value بڑی سی آجائے ٹھیک ہے suppose آپ کے room میں آپ لوگ بیٹے 40 students اور یہاں پر عالم چند بلا کے بٹھا دیا جائے ٹھیک ہے یا کوڑو ہے آپ جانتے ہو نے ناظرمی نام سنا ہو رہا اس کو بٹھا دیا جائے اور باتی جو load ہے وہ 6 feet ہیں 5 feet والے ہوں اور اس کے بعد ہم چاہئے جی students کی average height کیا ہے 40 students ہیں تو وہ عالم چند وہاں پہ حضرت بیٹھے ہوں اب تو حلوان میں 5 foot والے بیٹھے ہوئے ساڑھے 4 foot والے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے and so on اب ہوا کیا کہ اس extreme value نے بات کی values کو disturb کر دیا اس کو ہم بولتے outlier کیا بولتے outlier تو جب data کے اندر outlier آ جائے تو پھر وہ اس کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے تو سپوز اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو father انترم کیا ہے تو کوئی میں آپ بتا رہا رہا ہوں کہ maybe someone has 10,000 20,000 ٹھیک ہے 50,000 1 لیٹ اور ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ میرے پاپا تھی انترم ہے وہ پر منت 20 لیٹ ہے تو اب میں کوئی اس ایوریج کو جب لیں وہ 20 لیٹ جب اس میں ایڈ ہو ڈا اور سارو کی ایوریج اٹھ لے جی تو می بھی وہ اون ایوریج جو وہ ایٹ لاٹ یا اس کے راؤنڈ باؤٹ کہیں آئے تو اس سے کیا ہو ڈا وہ بچارے تو مارے جائے جن کی پی جو پانچ زار سے 10 زار ہے اب ان پہ ایور ٹیٹس لڈا دیا جائے یا کہہ جی اس ایوریج زیادہ لوڈ جو ان کی یہ سیلری پیکج ہے اور اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے سلسلہ تو یہ فیر نہیں ہو رہا تو اسی طرح ایک سٹیٹیشن تھا اس کے جب وہ گزر رہا تھا اس کے راستے میں تو نہر پڑی تو اس نے کہا جی میں نے تو سٹیٹ پڑی ہو میں تو اس کی پوری پوری اپلیکیشن کروں گا ٹھیک ہے اور میں نے ارتمیٹک میرے میرے پڑھا ہو تو میرے پاس ایک ڈنڈی سٹک بھی ہے تو اس نے کیا کیا کہ نہر فیٹ کے طریب اس کی جو ہے اور ازیوم کیا کہ جو پرلا تنا رہا وہ بھی فور فیٹ ہو رہا تو اس نے سٹ پلس فور پلس فور کیا تو فور ٹھر تر کیا اس نے ایوری نیتالی ٹھیک ہے وہ جتنی آئی اور اپنی ہائیٹ دیکھی اس نے میری ہائیٹ یہ پانچ فور پانچ انچ اور میری آئیٹ ہے پانچ فور چھ انچ اور جمپ کر دیا اب جب وہ سنٹر میں پہنچ تو بچارہ ڈھوپ گیا سٹ فیٹ میں جا تھا تو اس سے آپ نے کیا چیز اخست تھی آپ نے دیکھا جو ایٹس ٹرین ویلیوز ہوتی ہیں ڈیٹا کے بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر ہمارے پاس نیٹس جو ہمارے پاس میز اف سنٹر ترننسی آئی ٹھیک ہے اب جب ارثمیٹک مین میں اس کچھ ڈیفیشنسی آئیں اس لحاظ سے جب آٹ لئے ڈیٹا میں آجائے تو اس سے افیٹ ہوتا ہے بات کی ڈیٹا جو ہے تو پھر میڈین کی ضرورت پڑی اب میڈین کیا ہے what is میڈین ٹھیک ہے the most middle value of the data وہ value جو ڈیٹا تو دو برابر حصوں میں ترسیم کر دے 50% ڈیٹا ایک طرف ہو 50% ایک طرف چلا جائے اب آپ لو کلاس میں بیٹھے ہو اس میں سٹیڈی روم میں بیٹھے ہو اگر یہ میں فرسٹ رو پہ اوپر سیون سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تو کیا جو سنٹر میں نمبر فورت پر آتے ہیں تو یہ کیا اس ڈیٹا اگر ہم سیون سٹوڈنٹس کا ڈیٹا لیں ان کی ہائٹ ہم دیکھنا چاہ رہے اس پر دیکھنا میڈین نکال نہیں تو کیا یہ میڈین ہو رہا نہیں اب سنٹر میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ سنٹر ویلی ہونی چاہیے اور یہاں پہ سیون سٹوڈنٹس اگر بیٹھے ہوں سنٹر میں بیٹھے ہوں ان تری ویلی کو میڈین ہونا چاہیے کیوں جی ہونا چاہیے ہے میڈین یہ نہیں اس لیے کہ سب سے پہلے ڈیٹا کو ارنج کریں گے تو ہم ان سٹوڈنٹس کو ان ہائٹ کے لحاظ سے مثلا فور پوائنٹ فائی والے جو پہلے بیٹھ جائیں ساپ ٹھیک ہے فائی فیٹ والے اس کے بعد بیٹھ جائیں ٹھیک اب اس طرح بٹھانے کے بعد جو سنٹر میں ویلیو آئے جی وہ ہمارا کیا تھلائی میڈین ٹھیک ہے تو میڈین کیا ہوتا ہے میڈین وہ ویلیو جو دیٹا کو دو براور حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے تو یہ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ہم لوڈ سٹس درمیان والے دو لوڈ کی ہائٹس ہیں اس انگ آرڈر میں لکھنے کے بعد جو درمیان میں دو لوڈ بیٹھے ہیں ان کی ہائٹس کو ایڈ کر دیں ہم ٹھیک ہے اور ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں یعنی اس کا من نکال لیں دو ویلیو آرڈ کریں جو زیاری پاس ون ٹو ویلیو ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ایو نمبر ہے تو سنٹر مالی دو ویلیو آئیں جی ٹھیک ہے تو 60 پہ ہاف ہوتا ہے 60 اور 61 کے درمیان میں جو ویلیو آئے جی وہ ہمارا ہاف لیں گے اس مین پوائنٹ لیں جی دو ویلیو میڈین اطال لئے ہم کیا کرتے ایٹ فارمولا یوز کرتے میں آپ فارمولا لکھ دکھاتا ہوں جی میڈین ل 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 F N by 2 minus C L plus H over F N by 2 minus C where L is the lower class boundary okay of median class okay what is H class with F frequency of median class or N already N is equal yes summation F equal or what is C C is basically accumulative frequency formulative frequency of the class preceding preceding the median class okay so this formula we use in case of group data okay so group data jab ho ra to we use formula L plus H over F N by 2 minus C now I will show you the next slide on the next slide on the next slide which we have made a median out now the data I have made a median out that you have to show you that median is 6.948 how did it come to you so the first step we do is that we write that median what we know پتہ چلے جائے کہ کون سی کلاس کے اندر میڈین لائی کرتا ہے یعنی کہ 44.5 میں لائی کرتا ہے اس کلاس میں ٹھیک ہے 65.5 سے لے کر 72.5 والی کلاس میں لائی کرتا ہے یا 79 والی میں لائی کرتا ہے یا 93 والی میں لائی کرتا ہے تو میڈین کہاں پہ لائی کرتا ہے تو جس سب سے پہلے آپ نے n بائی 2 کرنے ٹھیک ہے n بائی 2 what is n? submission f تو 120 اس کا n 120 by 2 ٹھیک ہے that becomes 60 ٹھیک ہے تو اب آپ 60 کو cumulative frequency میں دیکھیں گے 60 کو cumulative frequency میں دیکھیں گے تو دیکھیں کہاں پہ لائی کرتا ہے یہاں پہ 54 تک end ہو رہی ہے frequency 3rd class میں یہ آپ دیکھ لیں اور 83 میں تو 54 سے onward جو values ہیں وہ اس میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے یہاں پر 83 تک values end ہو رہی ہیں اس کے بعد جو onwardly class میں جا رہی ہیں it means یہ جو class ہے this is our median class ٹھیک ہے this is our this is our کی ڈیفینیشن ہے لور کلاس بونڈری آف دا میڈین کلاس یہ ہمارا L ہے لور کلاس بونڈری آف دا میڈین کلاس تو میڈین کلاس کی لور کلاس بونڈری تو this is our L what is H H already ہمیں پتا ہے یہ دیکھیں آپ H کیا ہے یہاں پر کلاس وید اور this is equal to 7 چاہے وہ یہاں سے لے لیں چاہے وہ کسی بھی پوائنٹ سے اٹھا لیں تو وہ سارا کیا ہے 7 7 difference کیا ہے کلاس بیٹھ یہ کلاس سے دوسری کلاس کے دے میں جو گاہ پا رہا ہے 51.5 minus 44.5 ترینے تو کیا آ رہا ہے 7 this is our H we know that اچھا اب ہمیں اور کیا چاہیے اس پرمولے میں آپ دیکھیں L plus H over F this is our F this is our F Ft definition کیا تھی Ft definition تھی frequency of the median class تو یہ median class اور اس کی فرقنسی ہمارا یہاں پر کیا ہے FF فرمولے میں اب what is C this is C یہ جو 54 ہے یہ والا 54 this is C because what is C C is the cumulative frequency of the class preceding the median class cumulative frequency کس کی جو median class سے پہلے class آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ this is our C اب آپ دیکھیں ہمیں L کا بھی پتا ہے H کا بھی پتا ہے F بھی پتا لگ دیا ٹھیک ہے اور C کا بھی پتا چل گیا اب آپ اس فرمولے میں values put کر دیں یعنی آپ put کریں 65.5 plus H over F 7 by 29 اور divided by N by 2 کریں 60 60 minus 54 ٹھیک ہے تو یہ ساری values آپ اس فرمولے میں put کریں ٹھیک ہے یہ فرمولا جو میں نے بھی لکھا تھا یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں پھٹ کروں اس میں values یہ والا تو 65.5 تھا low limit ہ7 تھا F 29 تھا اور یہ تھا 60 minus 54 آپ سب سے پہلے اس کو حال کریں تو 6 سائے 6 ملتیپلی 7 divided by 29 plus 65.5 کریں تو that value should be equal to 66 point that value should be equal to 66 6.948 ٹھیک ہے 66 point 9 48 idea ہو جیئے سب کو کہ median کیسے نکالتے ہیں تو یہ تو آپ نے ادھر data جو ہو وہ continuous ہو تو اس میں آپ median نکالتے ہو suppose other data district ہو جیسے کہ ابھی ہم نے letters receive data کیا تھا last lecture میں جو نے پڑھا تھا تو اس میں simply آپ نے کیا کرنے x دیا ہوا آپ کو f دیا ہوا ہے what is x یہاں پہ تھا 0 1 2 3 4 5 اس کے سامنے اس کا f دیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور آپ نے صرف cumulative frequency نکال نہیں ٹھیک ہے cumulative frequency نکال کا طریقہ سب کو پتا ہے اور اس کے بعد n by 2 کریں گے suppose cumulative frequency total جو آرہا ہے وہاں پہ 40 values تھی تو 40 divided by 2 کریں گے تو 20 آرہا ہے اب آپ cumulative frequency میں دیکھنا ہے کہ 20 کہاں پہ لائی کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو 20 کے سامنے cumulative frequency میں دیکھنے کے بعد جو آپ model median class پتا چل جائے دی اس کے سامنے جو x کی value ہو گی وہ ہمارا کیا تلائی رہا median ٹھیک ہے سو سمپل صرف آپ جب district data دیا ہو اور frequency distribution district data کے دی ہو جس 0 1 2 اب پوائنٹ میں تو نہیں آسکتا وہاں پہ 1.1 نہیں لیٹ سکتے لیٹر جی 1.1 لیٹر لکھا جا 8 لیٹر ہو دو ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنے ہے simply n by 2 کرنے اور اس کو cumulative frequency میں دیکھنے تو cumulative frequency میں اور اس کے جو x کی value دی ہو جی وہ ہمارا کیا تلائی median تو آپ نے لرن کر لیا کہ median کو ungroup data سے کیسے find کرتے ہیں اور group data میں کیسے find کرتے ہیں اور group data کے اندر district اور continuous میں بھی آپ فرد پتا چل جی ٹھیک ہے تو ungroup data میں اور یار descendant بری سے چھوٹی اور اس کے بعد center سے value اٹھا لیتے ہیں اگر even ہو تو center اور دو values کو add اتھار کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اگر group data دیا ہوا ہے تو group data میں لکھا آپ کے سامنے تو آپ دیکھ سکتے جس میں l plus h n f n by 2 minus c کرتے ہیں اور اس میں آپ بتا دیا what is l what is h what is f and what is c تو اب آپ اس کو use کر سکتے ہو جتنا بھی آپ نے کام کیا ہوا جس میں آپ میں فریکوینسی distributions already بنائی ہوئی ہیں تو آپ اس میں سے medien نکال سکتے ہو میڈین کا ڈوانٹج یہ ہے کہ جب extreme values اس کو effect نہیں کرتی اب آپ چلنا کو بٹھا بھی دیں گے تو سائٹ پہ کونے میں چلے جائیں گے تو سنٹر میں سے دو values آرہی ہے وہ ہمارے اس data کی نمہندی تار رہا ہو جس values جس سارا data کھومتا ہے اب آپ دیکھیں اسی کو میں تھوڑا سٹینڈ کروں کہ ٹیم میچ ٹھیل کے چلی گئی اور ایک آور میں ٹوئنٹی ون منائے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو جب آپ میڈین نتال ہو جائے تو اس کو کوئی فرط نہیں پڑھنے والا ٹھیک ہے میڈین اس سے کوئی فرط نہیں پڑھ موڈ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی ٹھیک اگر میں موڈ کو ڈیفائن کروں دا ویلیو ویچ اکرز موس فریقی ٹی 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 موڈ وہ ویلیو جو ڈیٹا میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو زیادہ دفاع ہو وہ کیا تلاتی ہے موڈ ٹھیک اب میں آپ کے سامنے کچھ ویلیو لٹھتا ہوں سپوز یہ میں ویلیو لٹھ رہا ہوں کہ 0 1 1 2 2 3 2 3 4 ٹھیک ہے یہ انڈروپ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اب میں اس میں سے موڈ دیکھ نا چاہتا ہوں تو یہ پہ موڈ کیا ہو چاہیے ٹون سے چیز موڈ اور یا 2 موڈ اس لئے 2 کیوں 2 اس لئے کہ how many times 2 is repeating 4 times ٹھیک 2 3 دفاع ہے 4 times 1 2 3 4 کیوں جی سمجھ آیا 4 times اس لئے ہمارا موڈ کا ہے 2 سپوز ادر یہ پہ 3 2 اور ادر میں یہاں پہ یہ لئے لوں کہ 3 بھی لئے لوں اور یہاں پہ بھی 3 لئے لوں اب یہ دونوں 4 times ریپیٹ ہو رہے ہیں 2 بھی 4 times رہے ہیں اور 3 بھی 4 times رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں by model اب اس جنگر دو mode ہیں 2 and 3 2 and 3 are آپ دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہ مارا mode ہے آپ group data میں کیسے دروڑی ہے ٹھیک ہے تو group data کے لئے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے that is جن تو group data ہم لٹھتے ہیں mode کو L plus FM minus F1 divided by FM minus F2 plus FM minus F2 multiply with H ٹھیک ہے FM minus F1 multiply with H divided by FM minus sorry یہ یہ پہ F2 دونوں میں لکھا جا رہا یہ F1 ہے 8 F2 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Fm minus F1 plus FM minus F2 what is FM where where FM is the frequency of model class frequency of model class or L is the lower class boundary of model class ٹھیک ہے اور F1 جو ہے ٹھیک ہے Frequency of the class preceding the model class اور F2 کی Frequency of the class following اور H آریڈی آپ کو پتا ہے H کیا ہے What is H class width اور L جو ہے وہ لکھتی ہے جہا ہے lower class boundary of the model class اب آپ دہتے ہیں model class کیسے ہے کون سی model class اس تو دیتے ہیں جی اب آپ اس table تو دیت سکتے ہو کس میں class boundaries ہیں اور Frequency ہے تو یہ جو Maximum frequency ہے نا یہ والی This is our FM اب آپ اس کی definition اگر دیتے ہو کیا ہے Frequency of model class تو model class کہا ہے جہاں Maximum time جو چیز آئی ہو تو اب آپ دیکھیں کہ 33 سے کیا مراد ہے کہ زیادہ تر ورکس جو ہے ان کی جو تھی وہ اس range میں آ رہی نہیں values اگر یہاں پہ mid point لیں تو میں بھی یہاں پہ 62 ہو ٹھیک ہے تو 62 جو 33 times آ رہے تو یہ ہماری FM کلاتی ہے ٹھیک ہے اور this is 18 جو ہے this is F1 Frequency of the class preceding preceding the model class یعنی جو Frequency model class کی اس سے پہلے جو آ رہی ہو ٹھیک ہے اور this is our F2 this is our F2 تو یہ ہماری class کیا کہتی ہے Frequency of the class following the model class تو یہ آ گیا اور what is L this is our L 58.5 اب آپ اس فرمولے میں اس کو پٹ کریں suppose mode میں تو یہ آج رہا 58.5 plus Fm minus F2 یعنی 33 minus F1 جو 18 آجا 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 ملتیپلی with 7 اسی طرح 33 minus 18 plus plus Fm Fm minus F2 that is 29 ٹھیک ہے اس کو آپ simplify ترین جب تو یہاں جیڑا 64.026 ٹھیک ہے 33 minus 18 ملتیپل 7 اور 33 minus 18 plus 33 minus 29 اب اس میں خیار رہی اس لائن تو ٹھیک پورا نہ کھینج دیجئے گا اگر آپ نے اس لائن تو یہاں تک کھینج دیا تو یہ فرمولا حل تو ہو جائے دا ٹھیک ہے اور plus 7 ہے یہ multiply ہو رہا ہے بعض لوگ اس کو یہاں پر plus تر دیتے ہیں ٹھیک ہے H تو یہ mistakes ہیں جو میں پائی جاتی ہیں اس لائن کو simply اگر آپ یوں لمبا تر دیں یہ 58.5 اس میں ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے حال ہے اس کو divide ہونے بعد ایڈ ہونا ہے plus جو دوسری mistake آپ لوگ کرتے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ multiply کر دیتے ہو پہ multiply کر دیتے ہیں پلس ہے یہاں پر اگر آپ simplify کرنا چاہے فارمولیٹ ہو تو مزید کر سکتے ہیں یہ ایم ہے یہ بھی ایف ایم ہے تو 2 ٹائمز ایف ایم ٹار دو 2 ایف ایم minus f1 minus f2 ٹھیک ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو اس فارمولیٹ کو change کرنا چاہو اس کو دو چیزیں احتیاط کیجئے ایک اس لائن کو جو آرے تقنمت لے چاہیے اور دوسرا یہاں پر پلاس ہے ملٹیپلائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولیٹ یوز کریں فار موڈ ٹھیک ہے اب آپ سپوز آپ کہتے جی میں نے ڈسکریٹ ڈیٹا میں موڈ نتال لے اور جو ڈیٹا آپ نے آرے یوز کیا ہوا جس میں وہ 0 1 2 3 5 ٹھیک ہے اس کے سامنے اس کی فرکونسی دیوئی تھی اب سپوز آپ اس میں سے موڈ نتال لنا چاہتے تو کیسے نتال ہوگی اب صاف نظر آرہ ہے کہ maximum frequency کس کی ہے ٹھیک ہے پر maximum frequency 23 تو اس سے کیا مراد ہے اگر آپ ڈیٹے کو موڈ کیا ہے 0 because discrete ڈیٹا میں کیا کرتے ہیں ہم ادھر ہمارے پاس اس کی distribution منی ہوئی ہو تو ہم صرف اس کی frequency دیکھتے بائی observation تو جو بڑی frequency ہے اس کے سامنے جو x کی value دی ہوئی 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 یا جو variable کی value دی ہوئی ہوئی ہمارا کیا موڈ کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ عزیز طلب آج کے لیکچر میں ہم نے main measures of central tendencies کو ٹھیک ہے اس سے پہلے previous لیکچر میں فریکوینس distribution کو study کیا تھا پھر اس لیکچر میں ہم measures of central tendency کو study کیا what were these کہ ہمیں جو ویلیوز جو ہمیں data کے center کے بارے میں بتاتی ہیں وہ values جس جس سارا data کمتا ہو و single value جس ساری data کی نمائندی کر رہا ہو ٹھیک ہے تو و ویلیو میں کیا کھلاتی ہے central tendency کھلاتی ہے اور جو measures are جو of center کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں ان کو کہتے mayors of central tendency اور جو تین ہم نے main mayors پڑے that was mean جس تم arithmetic mean کہتے median ٹھیک ہے اور mode arithmetic mean کو نے explain کیا آپ کے سامنے اور اس میں فارمولا اندروپ data کے لئے لکھا اندروپ data میں ڈیوائیڈ کر دے ٹھیک ہے وہ ہمارا کیا تلات ہے median اس کے بعد ہم نے mode پڑا the most frequent value of the data start mode ٹھیک ہے وہ value جو data میں بار بار repeat ہو رہی ہو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم arithmetic mean اٹھلا تو mean کے بعد اس میں کچھ deficiencies کچھ drawbacks تھے extreme value جو یا جس ہم outlier کہتے ہیں وہ effect کرتا تھا تو ہم نے اس کے بازورت پیش آئی کہ اس median کی طرف چلے جئے اب median میں یہ ہوا کہ extreme value اس to median to effect نہیں ٹھیک ہے تو median ہو جا بعض ایسے cases ہوتے ہیں data open ended ہوتا ہے جس میں mean نہیں نکال سکتے تو وہ پر median کو use کیا جاتا ہے اسی طرح mode جو ہے اسی طرح mode use ہوتا ہے جہاں پر median میں کچھ deficiency رہ جائے کمی آئے تو median کی جوا پر موڈ کو use کرتے ہے لیکن overall جو statistics میں ہم average use کرتے جو most appropriate ہے that is arithmetic mean پوری statistics اس arithmetic mean کے گھوم دی ہے جو next time انشاءاللہ early lecture میں پڑھیں جے main measures of dispersion main measures of dispersion تو اس میں جو measures پڑھیں جے اس میں ہم فیوچر میں آپ انشاءاللہ early lecture میں بتاؤں گا یہ تون تون سی dispersion جو ہم پڑھیں ٹھیک ہے تو اس پڑھیں